میرے ساتھ یہ آپ کو بتائیں گے سارے کہ ان کے کیا کیا دکھ مہارانی کا درواز سے دور ہوئے ہیں اور یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس کا زیادہ علاج کیا اور لوگ اس دن میں رہتے ہیں کہ ہم نے قائدیکل پروگرم ہے یا دوائی ہے کس پر سے آئے اور ہمارے لوگ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں وہ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں اور انہیں بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہیں سمجھتا ہے کس چیز کی ہے کہ سمجھتے ہیں آپ کو اپنے مازم سے جتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ انہیں کی دوانے انہیں کی باب سو لیے کہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کو ایک کیا سمجھتے کیا درواز میں آئے اور کیسے مہارانی نے کی سمجھتے دور ہوئے چلی بولو جکارہ ساتھے درواز کی بولو بولو مہارانی نے مہارانی کی جائے مہارے تو پور جانا گئی میرے بچے گئی کہیں بھی دوائی بہت زیادہ کروایا یہ ساتھوں ہو گئے دوائی کرواتے کرواتے لیکن تنکلے بہت نہیں ہوا میرے بیٹے میں پیس میں جرد ہوتی رہتی ہوتی رہتی رہے میرا جو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کہاں جاؤں اپنے بچے کو لے کی جو میرا بچہ دیکھ ہو جائے پھر گھر میں سارے لوگ اکنا پرسان ہو گئے آج کے بہت سالوں بعد ہو گئے پھر میری یہاں میری پتیج بہو رہتی ہے چلی گھر میں وہاں میں جو آئی تو وہاں پہ مجھ میں بتایا جاتی یہاں لے کے آؤ کہ ہاں بھی ماتر آنے کے منزل میں آکے میں تکھا دیتی ہوں وہاں خیدہ ہو جائے گا پھر وہاں میں آئی ہوں یہ لے کے پھر بہت آتھ لگا کے آنے کہ میرا بچہ میں جاؤں گی تو ضرور ٹیپ ہو جائے گا اگر پہلیت میں ایک بار جانا چاہتی ہوں پھر میں آئے گا پھر مجھے ایک بار میں میرا بیٹا آیا مجھے بہت جو ہوا بہت زیادہ میرا بیٹا ٹیپ ہونے لگا اس کے دلات اتنی زیادہ اگر دوائی بھی کھان رہتا تھا تو مجھ کی دوائی اکولٹی ہو جاتی تھی تو دوائی گلتی بھی میرا ایک ریٹھی اندر پھر چاہ یہاں پھر میں آئی تو مجھے ایک ہی بار میں تو آم مجھے بہت فائدہ ہوا پھر میں آنے لگیں پھر مجھے بہت یہاں آنکہ بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا مجھے اپنے گھائی میں بھی مطلق میں محسوس کرتی ہوں اپنے اندر کیا مہترانی کی آواز ہے مجھے تو بہت اچھا لگا بس میں یہی کوئیس کہتی ہوں کہ سب لوگوں سے کہ مہترانی کی مندر جرور آئیے اگر آپ کو کوئی سمسوس ہے تو جرور آئیے اور میرے تو سرمی بہت جب یہاں آئی تو میرے سرمی بھی درد ہوتی تھے سرمی درد جب ہوتی تھی تو میں یہاں آکے پھر میں بہت اچھا مجھے محسوس ہوا پھر میں ایک بار میں جب آئی دوبارہ اپنے بیٹے کے ساتھ میں تو مجھے بھی بہت پیدا ہوا مجھے بہت اچھا لگا میرا شریر ہم کا ہوا میرے گھر میں بہت سب کو آس بھی لگ گئی کہ میرا بچہ میرے گھر والے کو بھی بہت اچھا لگا کہ تُو وہاں جائے گی تو جرور تُو ٹھیک ہو جائے گی بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا پھر میں آس لگا کے آتھوں میں تو یہی بھائے بہن بیٹی سب سے مجارس کرتی ہوں کہ جرور جرور آئیے یہ اس ویڈیو پر لائک جنور کرنا جہبارا شیراندہ بہت سچے دوار چیز ہے اس ویڈیو پر لائک جنور کرنا سب سے بڑی آواز مولی ہے کتنا اچھا مولا ہے یہ نا بھاؤں کسی ہوتی ہے بات جب بھاؤں سے بولتا ہے اس کے بھاؤں پوز بلکٹ ہوتے ہیں سچے بھاؤں دے اب تیرے بھاؤں دے تیرے بھاؤں دے تیرے بھاؤں دے کمار آلی نے ٹھیک کر آئے موسیقی بھاؤں دے موسیقی موسasz تو مجھے پھانا لگا میرا شریر میں الگ طریقے کی اوڈا آنے لگی کمپن ہونے لگی مجھے تھوڑا تھوڑا اثر رہا لگنے لگا چیز کا پھر میں دیرے دیرے تھوڑا مجھے ٹھیک لگنے لگا تو میں دوبارہ آیا اور پیٹ کی ترد بھی بند ہو گئی میں ٹھیک ہونا آؤں گا اس کی بہت پوری حالت تھی اس کی بکھی میں بہت چانہ درہ تھی اور اس کے پیٹ میں اتنی درہ تھی اس کو ایسی سبسیاں تھی کہ اگر یہ دوائی بھی کھاتا تھا تو دوائی اس کے وانٹنگ کے ساتھ پوری کی پوری دوائی باہر نکل جاتی تھی اور دز سے بہت زیادہ پیڑک تھا یہ بچہ اور یہ دو دن دن میں ہی ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہے باقی جو رہی سے کسر ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی پوری پر متنر کی نبیہ پرسانٹی ہے بھرکو ڈھیک ہے اس کی ممی بھی خوش ہے اور یہ بہت خوش ہے بلو جے کارال شراب اللہ مائدہ اوہم چو جہے پاند کی جائے اچھا بولا میں پہلے کہتے ہیں بہت پیر رہتا تھا پھر میں میری منام کو پانی مجھے یہاں پہ بہت پریسان تھے پھر میں بہت پریسان دے تھا پھر میں منام کو پانی مجھے یہاں پہ باہی یہاں دے جہا کہتے کہ وہاں سے دے جاؤ وہ ٹھیک کر دیں گے پھر میں بہت پریسار کرتا پھر میری بھئیہ بھائی نے یہاں پہ لیکھا ہے مطلب یہ روائے میں میں پھر ایک بھائی نہیں ٹھیک ہو گیا اور کیا کیا ہوتا تھا اس کو شرمانی بھائی مائک پکڑنا سب ہی کی بس کی بات ہی ہوتی لیکن میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ مائک کے ساتھ آپ کی ویڈیو وہاں نہیں جائے گی آپ کی سے روائے سائز جاری ہے آپ شرمانی بھائی یہاں پہ لیکن میں بھائی نہیں ہوں یہاں اس کو تکلیف ہوتی ہے یہ پٹک پٹک چیزیں ہی مار گر تھا اس کو تو تو گصہ آتا تھا یہاں پہ بھی چاپ گیا تھا چونکی میں بھی کیرنانٹی کو دکھارا تھا انکھیں بڑی بڑی تو میں نے اس کے انکھیں چھوٹی کر دیا اور اس کو گصہ بھی نہیں آرہا اور پہلے دینی بیٹھا نہیں ہے تو کمپن اس کو شروع ہو گیا میں نے کہا کیا ہو رہا کیا ہو رہا تو میں نے کہا چل ٹھیک ہے یہ اچھی پوسٹ پہ ہے انجنیر یہاں نا کس چیز میں انجنیر اچھا یہ مطلعہ انجنیر ہے میں نے کہا چاہتے ہیں یہ بڑی سمسیہ میں یہاں آئے تھے اور اب ان کی وائف بھی انکوں بھی بہت پرابلم تھی تو مجھے نہیں پرتا ہے انٹرنل ہی ان کو کیا کیا پرابلم تھی تو یہ اپنے مادہم سے آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کیا پرابلم تھی یہاں پہ ڈاکٹر انجنیر سارے ہی آئیں ہیں جتنی بھی اچھی پوسٹوں پہ جتنی بھی لڑکیاں پی لڑکیاں تھے جتنے بھی بڑے بڑے لیکسٹر آم گیا جو بھی کچھ اچھی پوسٹوں پہ لگے جو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں تھے انہوں نے اس چیز کو مانا ہے اور پھر اس زندگی کو سکھ میں بنایا ہے تو یہ آپ کو اپنے مادہم سے بتائیں گے کہ ان کو کیا کیا پرابلم تھی کیا مادہم نے بولین جائے مائے کھٹے گا تو موکے پس وقت ایسا ہے کہ دروار بھی بہت ہے لیکن بھاگنوں سے کیوار کیا جاتا ہے کہی دیگہ خائدہ اٹھایا جاتا ہے یا آپ کی بھاگناؤں کا کہی دیگہ ایسا ہی سمیٹا جاتا ہے تو کئی سالوں کے بعد میں جب اس دروار میں پہنچا یہاں پہ سمسیہیں کہی تریکی تھی موش دیو تا دیوی ماتا یہ لوگ جو بورا کرنے والے ہیں یہ بیچ میں دیوار ہمارے کھڑی کر دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر نظر پریشتی نہ پڑے ہیں ہمارے دیش دیو کی ماتا کی تھوڑا پتر گوش بھی پتر گوش کے کارن بھی جو سمسیہیں کافی ساری ہوتی ہے کالا جادو پھر ٹیڑا پھرنی ہے کافی کافی سمسیہیں جن سے ہم کافی سالوں سے جوج رہتے ہیں تو اس ماندیر میں آتی ہے اس ماتا کی درواروں میں آتی ہے مجھے کوئی ایسی سمسیہ نہیں دیکھیں کہ جس کا یہاں پہ کوئی سمدھاں نہ ہو سمیں بھلی لگ سکتا ہے کچھ بڑی بار نہیں ہے جتنی بڑی بیماری کچھ بڑی کچھ بڑی کچھ بڑی سمیں تو پیچر دوستے لگ بھکتی مل چکی ہے اس ماندیر نینے کی بار اور دیوی دیوپاو کو منانے کا پریشن بھی جاری ہے شریف کشت جو مجھے لگ بک 20-25 سال سے تھا کچھ بڑی بھکتی کچھ بڑی بھکتی لیکن پیچھے 15-16 دنوں سے جو اس میں صدار دیکھنا اپنی طبیعت میں وہ کونسٹنٹ ہے مطلب اس میں کوئی گیراؤٹ نہیں ہے جو صدار ہو چکا ہے وہ بنا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ دو تیم دن بیچ میں یا چار دن بعد مجھے دوبارہ سے پریبار میں بھی جو چلچیلاپن ہے یا جو گصہ یا بچوں میں کوئی لگن نہیں ہے وہ تھوڑی دیکھنیں کوئی اچھا ہی ہوتا جائے گا تو پھرواڑ سے ہم بھی جوڑ ہیں آپ بھی جوڑی ہیں سیدھیں یہاں یہاں نہیں جوڑ سکتے ہو تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہو نہیں ہے اون لائن بھی آتے ہیں اوف لائن بھی آتے ہیں چینل کے ماتھم سے آپ کی کبھی سمجھتے ہیں دور ہو سکتی ہے ہم یہاں میں تیری بار لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم وہ جوڑ جاتے ہیں ماتھم سے رستے میں آتے آتے ہیں ہالانکہ لائن بھی جوڑ جاتے ہیں لائن بھی جوڑ جاتے ہیں تاکہ آدھے سے لائن بھی آپ کو لائن میں ہی مل جائے گا تو امید کہتے ہیں جو لائن بھی ہم یہاں سے اٹھا رہے ہیں جو فائدہ ہم نے یہاں سے اٹھا رہا چاہے وہ شاریدی ہو مانسک ہو پتروں کا ہو بھوری شکتیوں کا ہو کوئی بھی وہاں بھی لائن بھی اٹھائیں اور پکہ آپ کو یہاں سے خالی ہاں تو کوئی لوٹا نہیں ہے آنس تک کوئی من میں برا سوچ کی گیا ماتھ نے اس کا اچھا ہی کیا ہے تو آپ بھی جوڑی ہیں ہم کوئی جوڑے ہیں جوڑے نہیں جو جاکارا شروعہ لائکا بھول ساتھ چیتر بھول ان کی اتنی توپتہ سمجھ سے آتی ہیں دیکھو ڈالنے جو کے ٹیڈے ہیں ڈالنوں پڑے لکھے ہیں اور اتنی پوجا پاتھ کرتے ہیں میں نے آتے سارے ان کو دے ہیا تھا کہ یہ پوجا پاتھ کرتے ہیں اور یہ بچے ہی تفسے تھے ان کے ایسی ان کے پرپتی کریا اور اتنا مطلب کی گندہ انتر ان کے اوپر کیا ہوا تھا ان کی اوستہ اتنی خراب کی ہوئی تھی کہ یہ تو پتہ نہیں جندہ کیسے تھے میں تو یہ ہی سوچ رہی ہوں ابھی تک وہ صرف یہ پوجا پاتھ سے جندہ دیں اور جو یہ اچھے ہیں لوگ بل کے صاف ہیں تو ان پہ بھولوان آنچ نہیں آنے دیتے اس کر کے ان کا جیون سکھ میں توڑا چل رہا تھا جیسے ان کے پرکریہ ہیں یہ تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے تو یہ ہے کہ آج ان کی میں نے ساری جتنے بھی اگلے پیچھلے پیتر ستر کراک رایا دیلوی جتنے بھی جگاری کو لیشت رول دے جتنے بھی بندیت بادیت کیے ہوئے تھے ان کے مالک بندک ہی ایسے ہر چیز کہی آیا ہے نہیں تو یہ تہیں کہ تہیں جاتے تو آج میں نے وہ ساری ان کے ختم کیے نصد اور نابود کیے دوبارہ آنے بھی نہیں دوں گی اور دوبارہ کرنے بھی نہیں دوں گی کیونکہ میرے کو بھگوٹی کی بولتے بولتے لوہر آ جاتی ہیں اس لئے میں زیادہ گتری پر بات نہیں کرتی ہوں ماں روز میں آتے بہت کچھ بول دیتی ہے تو ہم ماں کو اپنے اسطحان پر بیٹھتے ہیں نہ کرنے دوں گی اور ہشہ ان کا ایسے کروں گی جنہوں نے ان کی حالت کری ہوگی کہ یہ رکھیں گے یا اس لئے میں خیس نہیں دکھاتی ہوں لوگوں کا لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم تو دکھائیں گے اور بھولیں گے لوگوں کو کہ ہاں یہ سب ہوتا ہے تو آپ سبھی آپ اپنے جیمن کے لئے aware ہوئے اگر کسی کو بھی یہ دکھ ہے تو آپ ضرور دروار میں کہیں بھی کہیں بھی کسی بھی بھگوٹی کے اچھے دروار میں جائیے جہاں فرق ہوگا وہاں آپ کو پہلی بار میں لگ جائے گا وہاں جادہ ٹائم نہیں لگتا وہاں دکھے نہیں ہوتے دو بار آؤں چار بار آؤں دس بار اور پہلی بار میں لگ جائے گا اس کے بعد اگلی بار اور لگ جائے گا ٹھیک ہے بھولو جے کارا شیرہ والی مائکہ بھول ساکھے دروار کی ہے